کل ہم سرپرائز وزیڈ کریں گے اگر کسی بزار کے اندر بھی وائلیشن پائی گئی ایس او پی اس کے حوالے سے کسی دکان ایک کو بند نہیں کیا جائے گا اس پورے بزار کو بند کیا جائے گا بچوں کو مارکٹوں کے اندر آنے سے روکا جائے گا بوڑے لوگوں کو مارکٹوں کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا صوبائی وزیر اسلام اقبال کے کہنا ہے پہلے ہر کسی کو ماسک آفر کیا جائے گا بزرگوں اور بچوں کو مارکٹ میں نہیں آنے دیا جائے گا ایک دکان پر بھی ایس او پی کی خلاف ورزی ہوگی تو پورا بازار بند کر دیں گے ایس او پی اس پر عمل کرانا بھی تاجر تنظیموں کی ذمہ داری ہے تاجر تنظیموں نے وعدے پورے نہ کیے تو مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں ایس او پی اس کی خلاف ورزی بھی کئی مارکیٹ سیل اسلام آباد میں ملک کے سب سے بڑے یوٹیلٹی سٹور کو تالے لگ گئے راولپنڈی میں تین مارکیٹس کے شٹر گرا دیے گئے مولتان اور گجرہ والا میں بھی دکانیں بند کرا دی گئیں فیصل آباد میں دکانیں بند ماسک نہ پہننے پر بائیکس کی ٹائرز کی ہوا نکال دی گئیں لاہور میں سو پیس پر اجلاس ہلڑ بازی کا شکار تاجروں کا حکومت پر سیاست کرنے کا الزام پی ایچ اے نے آج سے لاہور کے پارک سکھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ماسک اور گلفز کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ملے گی بچوں کے جھولے اور کھیلنے کے مقامات بند رہیں گے دوسری طرف لاہور میں بغیر ماسک ڈرائیونگ پر چالان کرنے کا اعلان آٹھ مشترکہ ٹیمیں تشکیل وارڈنز بھی متحرک ہوں گے کار میں ایک سے زائد شخص سوار ہونے پر ماسک لازمی ہوگا وزیر صحت کے پی تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں ہمارا فوکس بھی اب ایسو پیس پر عمل کرانا ہے شہباز شریف کے خلاف کیس بڑا اوپن ہے وزیراعظم نے کہا ہے جس انداز میں شہباز شریف بھاگ رہے ہیں ظاہر ہوتا ہے چوری اکڑی گئی پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب انصاف ڈاکٹرز فارم صرف ملاقات کے دوران کہا ماضی میں صحت کے شعبے کو نظرانداز کیا گیا وزیراعظم سے وزیراعلا بلوچستان اور وزراء اور ارکان اسمبلی کی ملاقات وزیراعظم کا چاویز گھنٹوں میں خطاب مت بک گئے گریڈ بائس میں ترقیوں کے لیے ہائی پاور بورڈ اجلاس آج طلب ذرائع کی مطابق امراند خان کی زیرے صدارت اجلاس تین بجے وزیراعظم آفیس میں ہوگا ہائی پاور بورڈ اجلاس کے بعد بیورکرسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار متوقع اجلاس میں پولس، سیکریٹریٹ، ایڈمنیسٹریٹیف سروس، سمیر، دیگر گروپس کے افسران کے معاملات زیرے غور آئیں گے جب آپ بولیں گی تو کوئی یہاں سے کھڑے ہو کے آپ کو بھی ڈسٹرپ کرے گا پھر آپ شور مچائیں گی سن اسمبلی میں ہنگامہ حکومت اور آپوزیشن مقابل نسرہ سہر عباسی نے ازرا پیچوہو کو انگریزی میں تقریر سے روک دیا تو وزیر سہت نے سٹوپڈ ومن کہہ دیا جی ڈی اے کے رکن نسرہ سہر عباسی نے ایوان سر پر اٹھا لیا وزیر سہت کی تقریر کے دوران سپیکر نسرہ سہر عباسی کو چپ کر آتے رہے حلیم عادل شیف اور خواجہ اظہار نے بھی سندھ حکومت کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیا جل جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ فنکشنل ہو جائے گا وزیرالہ پنجاب کا جنوبی پنجاب کے مختلف اراقوں کا دورہ رحیم یار خان میں جلاس دوسری طرح وزیرالہ پنجاب فیاضر حسن چوہان کا کہنا ہے شہباز شریف اپنی حرکتوں سے غیر سیاسی مثالیں قائم کر رہے ہیں احتساب سے بچنے کے لیے گھر میں چھپنا بزرانہ فیل ہے حکومت کا یورو فائی پٹرول اور ڈیزل درامت کرنے کا فیصلہ حسد عمر کی عزیرہ صدارت کابینہ کمیٹی برائیت اوانائی کا اجلاس ڈیزل اور پٹرول کو یورو فائی کے مطابق لانے کا اصولی فیصلہ یکم اگست کے بعد صرف یورو فائی پٹرول درامت کرنے کی اجازت ہوگی جنوری سے یورو فائی دیزل ہی پاکستان لائے جا سکے گا گیس پر چلنے والے بجلی گھروں کے میار کی بھی منصول امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے کہا چینی ادویات گندم کی سیریز چل رہی ہیں فوڈ اور ہیلتھ سیکیورٹی کے بعد تعلیم اور زراد کو ترجیح دی جائے لاکھوں چھوٹے وڑے ادارے بند ہو گئے حکومت امرجنسی بنیادوں پر ان کی بحالی پر توجہ دے پیٹرل کی ادم دستیابی سے عوام کو فائدہ نہیں مل رہا شویب اختر کا ایف آئی اے نوٹس پر پیش نہ ہونے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سابق فیسٹ بالر نے ڈی جی ایف آئی اے کو تلبی کی وجہات جاننے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شویب اختر پہلے ہی نوٹس کو سمجھ سے بالا تر قرار دے چکے ہیں پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رزوی نے شویب اختر کے خلاف ترخواست دی تھی یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ آپ کا بڑا دل دردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وقت میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں آپ نے بتایا مویشی منگی کا نہ صرف یہاں بلکہ کئی جگہوں پہ ایسو پی سپالو نہیں ہو رہی اور میں اس کا جو الزام لوگوں کو نہیں دوں گا میں میں ختم کر لوں میں لوگوں کو اس لیے نہیں دوں گا کہ جس طریقے کے مکسٹ میسیجز گئے ہیں اس وبا کے بارے میں کہ آپ ہیں یا میں ہوں مجھے اگر ایک شخص کہتا ہے یہ بہت خطرناک ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور دور اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ فلو ہے کچھ نہیں ہوگا تم بچ جاؤ گے زکام ہوگا پخار ہوگا تم بچ جاؤ گے اور مجھے پتہ ایکنومک ڈفکلٹیز ہیں لوگوں کو اپنی قدمی ہے لیکن جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے ہمارے جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے ہم سوکالڈ بڑے پریشان ہیں ہونا بھی چاہیے اچھی بات ہے پریشان ہونا لیکن اس غریب کے گھر میں جو ایک کمانے والا ہے اگر وہ دیاری دار ہے وہ ہزار روپیہ روزانہ یا پانچ سو روپیہ روزانہ لے کے آتے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اگر اس وبا کی وجہ سے اس پانچ سو روپیہ والے کی ڈیتھ ہو جائے تو ان بچوں کو ساری زندگی وہ دیاری دار تو ساری زندگی کے لیے ان کی گئی نا اور ایک پیارے کی موت سے جو ورز ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے کہا یہ ایس او پی پالو نہیں کرنا میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائیڈ میسج جائے کہ یہ وبا جان لیوہ ہے آپ نے خیال میں تو ادھر بھی بڑا ڈرڈر کہ میں نے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں کراچی سے آئی ہوں کراچی میں بہت زیادہ ہے وبا لیکن شاید آپ کو ہو سکتا ہے پتا ہو میں آپ کو بتا ہوں اسلام آباد میں کراچی سے زیادہ پہلی لیے وبا پور کیپٹا ڈیتھ اور پور کیپٹا انفیکشن اسلام آباد میں کراچی سے ڈبل ہیں یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہ اسلام آباد میں کچھ جان کر رہی ہے تو یہ پارٹ پروم یہ نیاب ویب کی انکوائری بڑا اچھا موقع مجھے مل گئے نوملی میں پوشش کرتا ہوں لیکن آپ سب دوست آگے تھے تو میں نے کہا بات کرنا ضروری ہے میں آپ سے ایک بار پھر ایک بار پھر کہہ رہا ہوں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج یہ نیاب کا چھوڑ دیں بھول جائیں میں نے کیا جواب دیئے جو کرنا ہے جو ہنا ہے ربا کے اوپر یہ میسج میری طرف سے دوبارہ جانا چاہیے کہ یہ سیریس ہے ابھی آج کی مجھے اس لیے کہ میں پچھتے دو گھنٹے سے اندر تھا مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے کل ہمارے سب سے زیادہ انفیکشنز آئی تھیں اور آج میرے خیالے اس سے زیادہ آئی ہوں گی ابھی تک نمبرز آگے ہوں گے انسی اوسی نے دے دی ہوں گے سب سے زیادہ نمبرز آئے ہیں اور ڈیٹس بھی جارہی ہیں اس کو سیریس لے جی میں ایک ارچ کروں آپ کا بالکل درست سوال ہے ایڈ دی کاسٹ آف بین کرتیسائیز جس میں آپ لوگ ایک قصور ہے میں کسی کو پٹیکلر نہیں کہتا میڈیا کا کل سے ایک بے میں اگر ان سے کہوں جی مجھ سے لینے پر کہیں آنے سے انکار کر دیا اب نیپ گرفتار کر لے گی اب فلانہ ہو جائے گا آپ لوگ بھی میں نے تو کئی بات میڈیا والوں سے آج جوڑ کے کہا ہے یہ مجھے نہیں کبر کرتے آپ یہ آج کوئی ضرورت نہیں تھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے میرا ایکشپیریمز بلکل رہا ہے 26 فروری سے میں اس پینڈیمک کے اوپر کام کر رہا ہوں جب فرسل گورنمنٹ بھی کرتی ہے تو سب سے پہلے مجھ سے اپینین اسی لیے لیتے ہیں کہ میرا ایکشپیریمز زیادہ ہوا ہے ایکشپیریمز مجھے کو اپیسلی میں پڑھا نہیں ہوں لیکن میں نے ہر کام ڈاکٹرز جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی مشاورت سے کیا ہے میں نے میڈیا سے بھی یہ چاہے کہ یار بات بھی ساری چیزیں چھوڑ دو صرف اس پینڈیمک پہ کرو خود چیزیں صحیح ہو جائیں گی یہ ہماری جانے بچیں گی شاہ صاحب آپ شروع سے کہہ رہے تھے کہ لاکڈاؤن کو ساتھ کرنے کی ضرورت ہے پرائم میسٹر اور ان کی تیم اس کی مخالفت کر رہی تھی اب جو یہ ایک دم ہائی بائی ہے اس میں اور پر ہنڈرڈ جو پہلے مریض آ رہے تھے اور جو اب آ رہے اس کے ریشو میں بھی بہت زیادہ فرق تکھائی دیتا ہے